ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو میرے چلنان لواز بلی والا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل پر تو دوستو جیسا کہ آپ نے تھم نیل دیکھی لیا ہوگا میں آج آپ کو ایک ڈائٹ دینے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کی کیٹ کی ایج اور زیادہ بڑھ جائے گی وہ اور زیادہ ہیلی ہو جائے گا دوستو جہاں تک میری نولیج ہے جہاں تک میں کیٹس سے ہونر کو جانتا ہوں اور بہت زیادہ پیار کرنے والے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی کیٹس کو خاصے زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ اکثر یہ لوگ مشٹیک کرتے ہیں تو وہ مشٹیک آپ نہ کریں اس لئے میں آپ کو آج ایسا ڈائٹ پلان بتاؤں گا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے کہ آپ کی بلیاں ہیل دی رہیں گے تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ پروسیس آپ سمجھ جائیں کہ کیسے آپ کو ڈائٹ دینی ہے کہ آپ گلتیاں کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی ہے تو دوستو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہماری جو کیٹس ہوتے ہیں نا ہمیں ان سے بہت زیادہ پیار ہوتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیلدی دی ہیں فریدی ہیں اور ہم انہیں زیادہ سے زیادہ کھانہ دیں اب اس میں کیا گلتی کرتے ہیں ہم کھانہ دیتے ہی رہتے ہیں دیتے ہی رہتے ہیں مجھے چھو بیس گھنٹے کھانے ہی دیتے ہیں جب بھی ہمارا مطلب ہم نے دیکھا خانہ نہیں تو باکس اٹھایا اور کھانے ڈال دیا پیکٹ فالہ اور کھانے ڈال دیا اور یا تو کوئی ڈرائی دیتا ہے ڈرائی نہیں دیتا تو وہ زندگی پر ڈرائی دیتا ہے تو زندگی پر ڈرائی دیتا رہتا ہے کوئی ویٹ دیتا ہے تو ویٹی دیتا رہتا ہے کوئی کہتا ہے ہماری بلی ویٹ ہی کھاتی ہے کوئی کہتا ہے ہماری بلی ڈرائی ہی کھاتی ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ میری کیٹس صرف اور صرف کریمی ٹریٹ کھاتی ہے تو دوستو آج انہی سب ٹاپک پر ڈسکس کریں گے اور آج آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں گا اور کیسے سوچ کر آتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا تو پلیز ویڈیو کو اند تک دیکھیں گا تو سب سے پہلے دوستو وہ لوگ آتے ہیں جو اپنی کیٹس کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیٹس چاہے گی وہ ہی وہ کھلائیں گے وہ کیٹس چاہے کریمی ٹریٹ چاہے یا گریوی چاہے وہ کھلانے سے مقصد ہے انہیں وہ کھلاتے ہیں اور ہمیشہ کھلاتے رہتے ہیں نہ صبح نہ دوپیر نہ شام کوئی تین ٹائم نہیں ہے چوبیس گھنٹے جب بھی ان کا دل کرا کریمی ٹریٹ اٹھائی یا گریوی اٹھائی فال کے اسے ڈال دی ٹھیک ہے دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کی لو بجٹ والے لوگ ہوتے ہیں جو پیار تو کرتے ہیں بہت ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈرائی فوڈ کھلاتے ہیں تو وہ سستہ جگہ ڈھونتے ہیں سستے سے مراد یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں کہ شاید انہیں برا نہ لگے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھے ڈسکونٹ پہ کہاں ملے گا تو وہ 7 کےجی کا یا 15 کےجی کا ایک بورا اٹھا لاتے ہیں کٹا اٹھا لاتے ہیں پورا بلک میں اور وہ کھلاتے رہتے ہیں تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ اسی پہ زندہ رہے گی مگر ایسا نہیں ہوتا دوستو یہ بھی آپ مستیک کرتے ہیں وہ بھی مستیک کر رہے ہیں اور آپ بھی مستیک کر رہے ہیں تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کی میری نظر میں مطلب کیٹ کو کیٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ اپنا بیبی سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آیا بیبی گھوم پھر کے جیسے انہوں نے اپنے آنر کو دیکھا فورا انہوں نے کریمی ٹریٹ نکالی اور کھلانا شروع کر دی اس میں کیا غلطی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو بیبی ہوگا اگر آپ کے بچے ہوتے ہیں گھر میں تو آپ بچے کو 24 گھنٹے کھانا دیتے رہتے ہو آپ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تب ہی دیتے ہو اب آپ اس نے آئس کریم مانگی تو آپ آئس کریم بھی دے دو گے سوچی اگر آپ کے بچے کو دن میں 10 آئس کریم دے دی جائیں تو کیا ہوگا سوچی اگر آپ کا بچہ دن میں 100 چوکلیٹس کھائیں تو کیا ہوگا وہی ہوگا جو آپ کی بلیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا وہ ان کا پیٹ خراب ہوگا ان کے لیور ڈیمیج ہوگا وہی سب آپ مستیک کر رہے ہیں آج جب سے آپ نے کیٹ لی ہے جب سے آج تک تو آج میں آپ کو اس کا صحیح طریقہ بتا رہا ہوں کہ صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اچھا کھانا دینے کا اور صحیح ٹائمیں گیا ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز دوستو کہ ٹائمیں تو بات کی بات رہ گئی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی کیٹس کو دینا کیا ہے ہمیں اپنی کیٹس کو کسی بھی ایک فوڈ پہ نہیں رکھنا نہ تو ڈرائی پہ رکھنا نہ ویٹ پہ رکھنا اور نہ ہی کریمی ٹریٹ پہ رکھنا ہمیں اپنی کیٹس کو ہر چیز کھانے کی عدد ڈالنی ہے ہر چیز سے مراد وہ جو اس کے لیے ہیل دی ہے جیسے کی ڈرائی فوڈ بھی کھلای ہے گریوی بھی کھلای ہے کریمی ٹریٹ بھی کھلای ہے کبھی کبار اور چکن بوئل کر کے بھی دیجئے فش بوئل کر کے بھی دیجئے اور جو بھی ہیں پمکن وغیرہ جو بھی کیٹس کے لیے مفید ہے فائدے مند ہے وہ آپ کھلایے انہیں اب آپ کہیں گے کہ میری کیٹ تو صرف اور صرف ویٹ فوڈ کھاتی میری کیٹ ڈرائی فوڈ کھاتی نہیں ہے جب سے آپ لائے تھے اسے ویڈ فوڈ بہت زیادہ پسند آیا جیسے کی میں مومڈا ہوں مجھے بریانی بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے تو میں نون ویڈ بریانی ہی کھاتا ہوں میں کبھی ویڈ بریانی نہیں کھا سکتا تو ہوتا ہے کیا ہے کہ میرے سامنے جب نون ویڈ بریانی آئی تو میرے کو بہت اچھی لے گی مگر مجھے نیکس ڈے آپ ویڈ بریانی دو گے اس میں سویاوین ہوگا مجھے پسند نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا یہ میرا ایک موڈ ہے یہ میرا ایک ٹیسٹ ہے جب میں نے نون ویڈ کھا لیا نا تو آپ مجھے ویڈ پسند نہیں آرہا اسی طریقے سے آپ نے جب برگر پیزہ کھا لیا تو آپ کو ایک آلو بوئل کر کے دیا جا رہا ہے آپ نہیں کھاؤ گے تو میں نے آپ کو دو ایکزامپل دیا آپ سمجھ چکے ہوں گے اب آپ کو سوچ کیسے کرانا ہے سوچ ایسے کرانا ہے کہ آپ کو اس کے ٹائم پر کھانا رکھنا ہے اگر وہ ویڈ کھاتی ہے تو آپ کو درائی رکھنا ہے اب آپ کہو گے وہ تو کھا نہیں رہے تو میکسیمم لیمٹ کیا ہوتی ہے کیٹ کی آپ ایک سے دو دن آپ کیٹ کو بھوکا رکھ سکتے ہیں اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ اگر یہ سوچیں کہ ہم کیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری بہت زیادہ پیار کرنے والی کیٹ ہے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے تو دوستو آپ اس کا نقصان کرا رہے ہیں آپ کو ایک سے دو دن اسے دینے ہی پڑھیں گے تاکہ وہ اپنی ڈائٹ سوچ کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک ٹائم یا دو ٹائم اسے کھانا نہیں دینا ہے ٹھیک ہے نا تیسرے ٹائم جب اسے بھوک لے گی نا تو آپ کو ویٹ دینے ہی نہیں ہے آپ اس کے سامنے ڈرائی رکھیں وہ ایک دو دنے کھائے گی اتنا کھائے گی جتنا اس کا موڈ نہیں کرے گا مگر وہ زندہ رہے گی زندہ رہنے کے لیے کھائے گی جب اس کا اگلا دن آئے گا نا تو آپ دوستو دیکھئے گا کہ وہ سو پرسنٹ کھا لے گی اس کھانے کو یہی طریقہ ہوتا ہے ڈائٹ کو سوچ کرانے کا ٹھیک ہے نا تو آپ ایک دم سے مت کریے آپ گریوی کے اندر ڈرائی فوڈ بھی ڈال کے دے سکتے ہیں کہ ڈرائی فوڈ اور گریوی دونوں کھانے شروع کریں پھر اس کے بعد ڈرائی فوڈ دینے لگی ہے پھر اس کے بعد تھوڑا کریمی ٹریٹ بھی دیجئے پھر کسی دن موڈ آیا سوچئے کہ فرائی ڈے کو یا سٹڈے ڈے کو میں چکن بوئل کر کے دے دوں کبھی فش بوئل کر کے دے دیجئے تو وہ کیا ہوگا وہ پھر موڈی نہیں رہے گی وہ چوزی نہیں رہے گی وہ وہی کھائے گی جو آپ دیں گے تو اس سے کیا رہے گا اس کی بوڈی کا بیلنس بنا رہے گا ایک چیز پر نہیں ٹکی رہے گی اور دوسری چیز ان لوگوں کے لیے جو بھائی صرف اور صرف ڈرائی فوڈ کھلاتے ہیں تو دوستو آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا ہو تو میں بتا دوں کہ ڈرائی فوڈ کھانے والی کیٹس کو اکثر کیڈنی کی پروبلم ہوتی ہے اکثر ان کی کیڈنی خراب ہو جاتی ہے لاشت میں پہلے تھوڑی ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے لاشت میں خراب ہو جاتی ہے اس سے ان کی دیت ہو جاتی ہے اس سب کی وجہ ڈرائی فوڈ ہے آپ ہمیشہ ڈرائی فوڈ مت دیجئے کسی بھی کیٹس کو آپ اتنا آدھی مت بنائیے کہ وہ ڈرائی فوڈ کے سوا ویٹ نہ کھایا ویٹ کے سوا ڈرائی فوڈ نہ کھایا تو دوستو دو چیزیں یہ ہوگی اب تیسری جو سب سے مہن بات ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے اور کس طریقے سے ہم کھانا دیں تو دوستو میں بتاؤں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اگر ہم بار بار مو جھٹا لیں یا بار بار کھانا کھائیں تو اس سے کیا ہوگا ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم جب آڑ گھنٹے کا یا چھ گھنٹے کا یا سات گھنٹے کا گیپ رکھ کے کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کھانا کھانے میں انٹریسٹ آتا ہے ہمیں ٹیسٹ لگتا ہے کیونکہ ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی اسی طریقے سے ان کیٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کسی بھی انیمل کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ صبح اٹھیں اب آپ کو ٹائمنگ دیکھنا ہے کہ نو بج رہے ہیں اب آپ کو دس بجے تک کھانا رکھا رہنے دینا ہے ٹھیک ہے دس جب بج جائے ایک گھنٹے میں اسے جتنا کھانا ہوگا وہ کھا لے گی دس جب بج جائے تو آپ کو اٹھا کے اسے واپس اسی اے ٹائٹ کنٹینر یا پھر کسی بیگ میں رکھ دینا ہے جس میں وہ سیلے نہیں اس میں ہوا نہ پاس ہو اس میں ڈال کے پھر ٹائٹ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا ایک تو پہلی چیز آپ کی کہت یہ سمجھ جائے گی کہ مجھے ایک ہی گھنٹہ کھانا ملے گا اسی میں مجھے کھانا ہے اس کا روٹین بن جائے گا دوسری چیز آپ کا جو فود ہے وہ فریش رہے گا اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ چوبیس گھنٹے پڑا ہی ہے تو پڑا ہی ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے گھر پلیٹ رکھ دیے بہت سارا خانہ رکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ رہ چکن ٹکا یہ رہی ویج بریانی یہ رہی کوفتے یہ آپ کھاؤ یہ پانیر یہ پیاز یہ آلو یہ آپ کھاؤ اور صبح بھی ہی کھانا ہے شام کو بھی ہی کھانا ہے رات کو بھی ہی کھانا ہے دوسری تو ظاہر سی بات ہے ہم زندہ رہنے کیلئے تو کھا سکتے ہیں مگر ہمارا دل نہیں کرے گا کیونکہ ایک کی چیز پڑے پڑے دیکھتے دیکھتے بہر ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے وہ فریشنس ختم ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے کیٹس فوڈ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ پڑا رہنے دیتے ہیں کھانا اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ کھاتی ہے اور اس کے اندر فریشنس ختم ہو جاتی ہے اور کچھ مزے دار چیز نہیں بچتی صرف وہ زندہ رہنے کیلئے کھاتی ہے ایسے ہی سیم آپ کو ایوننگ میں کرنا ہے اور ایسے ہی سیم آپ کو نائٹ میں سونے سے پہلے کرنا ہے دن میں تین ٹائم کھانا دیجئے میں تو کبھی کبھار اپنی کیٹس کو دو ہی ٹائم دیتا ہوں جس میں وہ بہت زیادہ خوش ہو کر اور پیڑ بھر کر کھانا کھاتی ہیں ٹھیک ہے نا تین ٹائم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ بیچ میں ہماری ممی وغیرہ دے دیتی ہیں ٹھیک ہے نا دوستو یہ تین اسٹیپ ہیں آپ بھیان رکھی ہیں ان اسٹیپ کا اور اگر یہ اسٹیپ آپ پورے کر لیں گے آپ اس طریقے سے اپنی کیٹس کو کھانا دیں گے تو آپ یاد رکھیں گے آپ کی کیٹس زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوں گی آپ کی کیٹس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر اوپر والی کی طرف سے آنی ہے کوئی تو آ جائے گی ورنہ آپ کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ابھی جو چیز میں نے بتائی ہے جو چیز لوگ گلتیاں کر رہے ہیں اگر ایسا کرتے ہیں ان کی کیٹس بیمار ہو جاتی ہیں تو وہ ان کی وجہ سے ہے وہ اوپر والی کی وجہ سے نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ ڈائٹ ہی خراب دے رہے ہیں اس کی ٹائمنگ ہی گلت ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے thank you for watching thank you so much